سعیدنا علی کو دوسری شادی کی اجازت کیوں نہ ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی کو دوسرا نکاح کرنے سے روکا تھا جبکہ اسلام میں چار شادیوں کی تو اجازت ہے اصل بات یہ تھی کہ ابو جہل کی بیٹی رسول اللہ کے دشمن کی بیٹی تھی اور بہت بڑا فساد پیدا ہو سکتا تھا ورنہ حضرت علی نے اس کے بعد بہت شادیاں کی ہیں حضرت فاطمہ کے وسال کے بعد تو سعیدنا علی کو اس شادی کی اجازت اس لیے نہیں ملی تھی حدیث کے الفاظ نے خود وضاحت کر دی کہ آپ حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں کہہ رہے تھے بلکہ ابو جہل کی بیٹی جوہریہ یا جبیلہ جو مسلمان تھی اس سے نکاح کرنا حلال تھا لیکن آپ نے سعیدہ فاطمہ کی غیرت کا خیال رکھتے ہوئے اور دین کی حفاظت کی خاطر سعیدنا علی کو منع کیا تھا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں جب لوگ حضرت حسین بن علی کی شہادت کے بعد یزید بن معاویہ کے پاس سے واپس مدینہ مناورہ پہنچے تو میں علی بن حسین کو ملا اور کہا آپ کو میری ضرورت ہے اگر ہے تو حکم دے انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا کہ آپ مجھے رسول اللہ کی تلوار دے دیں گے کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں لوگ تجھ سے چھین نہ لیں اور اللہ کی قسم اگر آپ نے مجھے دے دی تو کوئی فرد اس وقت تک اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا جب تک مجھے قتل نہ کر دے حضرت علی بن نبی طالب نے حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی کو پیغامیں نکاح بھیجا میں نے رسول اللہ سے سنا آپ اس مسئلے پر لوگوں سے خطاب کر رہے تھے اور میں اس وقت بالغ تھا آپ نے فرمایا بے شک فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ دین کے معاملے میں کسی فتنے میں نہ جا پڑے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد جو بنو عبد شمس قبیلے سے تھا اس کا تذکرہ کیا اور اس کی دامادی کی خوب تعریف کرتے ہوئے فرمایا اس نے مجھ سے جو گفتگو کی اسے سچا کر کے دکھایا جو اہد و پیمان کیا اسے پورا کیا یاد رہے میں نہ حلال کو حرم کرتا ہوں نہ حرام کو حلال لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک مقام پر یا ایک شوہر کے گھر میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی آپ نے جس داماد کی تعریف کی وہ سیدہ زینب بنت رسول کے شوہر سیدنا ابولاس بن ربی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیست سے پہلے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی جنگ بدر کے موقع پر یہ قیدی بن کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فدیہ دے کر رہا کروایا تھا سیدہ زینب کو مدینہ منورہ میں آپ کے پاس بھیج دیں گے یہ شرط تھی جو ان کے لئے آیت کی گئی انہوں نے وعدہ پورا کیا پھر ایک موقع پر ان کو قید کر لیا گیا لیکن سیدہ زینب نے ان کو پناہ دی اس وقت یہ مسلمان ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ان کو واپس کر دی تھی الحمدللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی پچلا کہ حق پرست تھے حضرت علی کو حق پر روکا تھا کہ فاطمہ پر ابو جحل کی بیٹی کو نہ لے کر آؤ